السلام علیکم زائقہ رحمت کیچن میں آج بننے جا رہے ہیں کیمہ بھرے پراتے اس کے لئے میں نے تین سو گرام کیمہ لیا ہے اس کو بوائل کیا ہے تھوڑا سا کرش کیا ہوا کڑی پتہ میں نے ڈالا ہے دو سے تین ہری ویڈے چاپ کر کے ڈالی ہے فرائٹ پیاس تھوڑی سی ڈالی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس میں کٹی لال مش ڈالی ہے حسب زائقہ اس میں نمک ڈالا ہے اور تھوڑا سا زیرہ ایک ٹیبل سپون خوشک پٹا ہوا دھنیا اور قصوری میتھی اور تھوڑا سا کرش کیا ہوا پودینہ ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اور دو انڈے میں نے بیٹ کی ہیں اور اس کے اندر تقریباً دو سو گرام کے قریب میں چیز ملاؤں گی اس کو اور ان سب کو مکس کر کے میں رکھوں گی اور اس کے بعد میدہ میں نے آدھا کلو کے قریب میں نے میدہ گوندا ہوا ہے اور نارمل ڈو تیار کرنی ہے نہ بہت سخت ہو اور نہ ہی بہت نرم ہو یہ ایک چمچ میں نے کرش کیا ہوا ادھرک ڈالا ہے اور پراتا ایسے بیلنا ہے آپ نے روٹی ایسے بیلنی ہے جو بلکل پتلی مانڈا پتی سے تھوڑی سی زیادہ بہت زیادہ پتلی بھی نہیں بہت زیادہ موٹی بھی نہیں اس کے بعد پھر کیمے کی لیئر ڈال کے تو اس کے اندر چیز والا انڈا اور چیز مکسچر جو ہے تو وہ ہم نے ڈالنا ہے اور اس کو اس طرح دیکھے روٹی کتنی باریک میں نے بیلی ہوئی ہے اور اس کو پھر ہم نے فولٹ کر لینا ہے اور فولٹ کر کے اس کا پیکٹ سا بنا کر تو اس کو سلو آنچ پر تلنا ہے اور اس وقت تک تلنا ہے جب تک یہ کہ خوب کرنچی اور کرسپی نہ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے تو بس یہی طریقہ ہے اس کے بعد آپ بناتے جائیں اور اس کو تلتے جائیں کیمہ بھرے پراتے آپ کے بہت ایزیلی تیار ہو جائیں گے سائز آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں چھوٹا بڑا اور یہ دیکھیں اب میں اس کو طبعہ پہ ڈالوں گی اور بہت ایزیلی کوئی اس میں نہ کیمہ باہر آئے گا نہ ٹوٹے گا یہ اور ساتھ ساتھ اس کو بس سلو آنچ کے اوپر ہلکا سا گھی لگا کر فرائے کریں گے جب یہ فرائے ہو جائے گا تو اس کو پھر میں آپ کو کٹ کر کے پھر میں بتاتی ہوں کہ اندر جو ہم نے چیز ڈالا ہے انڈے کے اندر پھینٹ کر وہ چیز اتنا اچھا کیمہ کے ساتھ سیٹ ہوا ہو گیا ہے اور کیمہ بھی بڑا اچھا اس میں یہ دیکھیں کتنا پنک اور گولڈن سا میں نے اس کو فرائے کیا ہے اور یہ دیکھیں کٹ کرنے کے بعد اس کی اندر کی سیچویشن بہت بہترین بہت ذائقے دار یہ آپ بنائیں گے تو آپ انشاءاللہ آپ ضرور اس کو پسند کریں گے یہ دیکھیں اس میں چیز انڈا کیمہ سب کتنا اچھا سیٹ ہو گیا اجازت دیں اللہ حافظ